اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل کرک فیم آج ہم بات کریں گے دوستو انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان کھیلے گے پہلے ٹی ٹوینٹی میچ کے حالے سے جو کہ کراچھی میں کھیلا گیا اس میں انگلینڈ کی ٹیم نے پاکستان کو چھے بکٹ سے بہ آسانی آرہ دیا تو آج اگر کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان ٹیم کے آرنے کی بجا کیا تھی کیوں پاکستان ٹیم نے یہ میچ آرہا اس سے پہلے بھی پاکستان کی ٹیم ایشیا کپ میں بھی مسلسل دو میچ سری لنکا سے آرہی ہے ایک سیمی فائنل ایک ست پر فور کا میچ اور آج یہ تیسرا میچ مسلسل جو کہ ٹیم پاکستان کی ٹیم آرہی ہے تو اس پہ ہم آج نظر دوڑائیں گے لیکن اس سے پہلے جن دوستو نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تو آتے ہیں دوستو میچ کی طرف پاکستان کی ٹیم جس نے پہلے بیٹنگ کی ہے پاکستان کی طرف سے محمد رزوان اور بابر آزم آج اپننگ کے لیے ہیں لیکن آج کافی اچھا سٹارٹ دیا دونوں میٹس میں انہوں نے ایٹی رز کا سٹارٹ ایٹی پلس کا سٹارٹ دیا محمد رزوان اور بابر آزم نے بابر آزم جب آؤٹ ہوئے تو ایٹی تری سکور ہو چکا تھا پاکستان کی ٹیم کا اور اس وقت دس سور ہوئے تھے لیکن اس کے بعد آنے والے کھلاڑی کوئی بھی کھلاڑی کوئی بڑی نگز نہیں کھیل بایا سوائے اتخار کے جنہوں نے اٹھائیس رنز بنائے سترہ باز پر ایدر علی جن کو انکلوڈ کیا گیا تھا ٹیم میں آخر زمان کی جگہ انہوں نے گیارہ رنز بنائے شان مقصود نے سات رنز بنائے آسوری شان مسعود نے سات رنز بنائے دونوں کا سٹرائک ریٹ شان مسعود کا انڈرٹ جب کہ ایدر علی کا ایٹی فور رنز بنائے سات اس کے بعد افتخار احمد نے اٹھائیس رنز بنائے افتخار احمد نے سترہ آبال کا سامنہ کیا تین چھکے بھی لگائیں افتخار احمد نے اپنی نگز میں ایسی دوران میں محمود رزوان بھی اٹھائیس رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے آج محمود رزوان کا سٹرائک ریٹ کافی اچھا رہا ہے ایک سو سنتالیس کے سٹرائک ریٹ سے کھیلے محمود رزوان جس میں چھ چھوکے بھی انہوں نے لگائے جو دو چھکے بھی لگائے اس کے بعد آنے والے قراری محمود نواز جنہوں نے چار رنز بنائے اور خوشتیل شاہ جنہوں نے صرف پانچ رنز بنائے سات پانوں کا سامنہ کیا اب مجھے اس ٹیم میں خوشتیل شاہ کنکلویزن کا بلکل بھی سمجھ نہیں آرہی کہ ان کو کس یہ ٹیم میں رکھ گیا ہے ان کا رول کیا ہے اگر انہیں انکر کرنا ہے تو ان کو پہلے کیوں نہیں بیجھ جاتا اگر فینش کرنا ہے تو سیونٹی بان کا سپرائی کریٹ جو کہ بلکل بھی ایک طرح سے ٹی ٹوینٹی میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے ورحال خوشتیل شاہ جو کہ پورے ایشیا کپ میں نکام ریس وائے ایک میچ وہ ابھی انہوں نے آنک کان کے غلاب انہوں نے ترٹی پائی پرانس بنائے باقی کسی بھی میچ میں خوشتیل شاہ نے کوئی ایسی کٹ کرتی نہیں دکھائی لیکن اس کے باوجود ٹیم کیسے ہیں اگر خوشتیل شاہ کو ایزار راؤنڈر کھلایا جا رہا ہے تو بالنگ بھی نہیں دی جاتی ان کو پچھلے ایشیا کپ کے ساتھ میچوں میں اور اس میچ میں بھی انہوں نے کوئی عبر نہیں کیا اگر اسی طرح کی خوشتیل شاہ کی بیٹنگ ہے تو پھر کوئی اور میڈل آڈر یا پینے شہر کیوں پاکستان کی ٹیم نہیں دیکھے آ رہی یہ بات سمجھ سے بالاتار ہے خوشتیل شاہ کے بعد نسیم شاہ جو کے بیٹنگ کرنے کے لیے آئے نسیم شاہ نے کوئی راز نہیں بنایا اور عثمان قادر نے بھی کوئی راز نہیں بنایا اس طرح پاکستان کی پوری ٹیم پاکستان کی ٹیم ایک سو ٹھوالناز بنا پائی دیس سبرز میں اگر بالنگ دیکھی جائے ملی نے چار آور میں اکتالیس راز دیئے کوئی کلاری نہیں آؤٹ کیا سیم کارن نے چار آور میں تیس راز دے کے ایک لاری کو آؤٹ کیا لوپ وٹ جو جو ڈیبیو ٹنجر نے چار آور میں چوبیس راز دیئے تھی تین وکٹس آسل کی بڑا چھ سپل ریچرڈ نے دو آور میں تیرہ راز دیئے جبکہ آدھر رشید جو کہ نمبر ون والر ہیں ٹی ٹوین ٹیم میں انگلینڈ کے انہیں چار آور میں ستائیس راز دیئے دو کلاریوں کو آؤٹ کیا جبکہ مہین علی نے دو آور کیا تیس راز دیئے ایک لاری کو آؤٹ کیا اگر اس کے بعد انگلینڈ کی ٹیم جو کہ بیٹنگ کرنے کے لیے اور انگلینڈ کی ٹیم پر یہ نہیں لگا کہ کوئی پریشر میں آئے بڑی آسانی سے انگلینڈ کی ٹیم نے اپنی شارٹس کے لیے پلپس نے دس راز بنائے دس پانوں کا سامنہ کیا دو چوکے لگائے آج کافی عرصے بعد ٹیم میں واپس ہوئے ٹیپن راز بنائے ٹیٹری راز بنائے چالیس پانوں پر سات چوکے لگائے ڈیویڈ ملان نے بیس راز بنائے پندرہ بال پر بن ڈکٹ نے اکیس راز بنائے سترہ بال پر ایری بروپ جنہوں نے بیالیس راز بنائے پچیس بال کا سامنہ کیا اور سات چوکے لگائے ایک سو اٹھ سٹکر سٹرائی کریٹرہ مہین علی نے سات راز بنائے اور وہ آؤٹ نہیں ہوئے تو اگر پاکستان کی بیٹنگ دیکھی جائے تو نسیم شاہ جاہے مہین کے بلدر ثابت ہوئے نسیم شاہ نے چار عور میں تک تالیس راز دیئے کوئی بکٹ اصل نہیں کی محمد نواز نے چار عور میں بیس راز دیئے کوئی بکٹ اصل نہیں کی محمد نواز جو کہ کافی اکنامی کر رہے لیکن بکٹ نہیں مل سکتی انہیں شاہ نواز دانی دین عور میں اٹھتیس راز ایک پکٹ پاریس رہوف بھی اکنامی کر رہے چار عور میں تہیس راز ایک پکٹ جبکہ اسمان قادر کافی مینگ اثابت ہوئے چار اور چھتی ساز لیے دو کلاریوں کو آؤٹ کیا تو یہ تھا دوستو آج کا میچ اس میچ میں اگر پاکستان کی بیٹنگ دیکھی جائے تو اوپننگ کے علاوہ تیٹی سیون رنز بن چکے تھے پاکستان کے آج دا سورل میں آٹھ شہر یا ساتھ کا سٹرائک ریٹس ہے اگر اسی سٹرائک ریٹس ہے اگر پاکستان ٹیم اگر سکور کو آگے لے کر چلتی تو ون سکسٹی بائی ون سکسی سیون سکور پاکستان بنا لے تھی لیکن میڈل آرڈر میں کوئی بھی بیٹس مین اس طرح پاکستان ٹیم کو بڑا سکور نہیں دے پایا آج پیدر علی اور شان مسود کیونکہ بری طرح نکام ہوئے دونوں کا سٹرائک ریٹ بھی ایک ہنڈرڈ اور ایک ہنڈرڈ سے بھی کم رہا اور اس کے علاوہ خوشتل شاہ کوئی بڑی نکس نہیں کھیل پائے تو جو مین چیز تھی پاکستان کے یہ میچ آرنے کی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سکور ون پیٹی ایٹ جو کہ پندرہ بیس رنس پندرہ سبیس رنس پاکستان کے شارٹ تھے اور انہی کی وجہ سے پاکستان یہ میچ پی آرہے آپ دوستوں کو کیا کیا لے کے پاکستان کی آرنے کی وجہ کیا تھی کومنٹ باکس میں مجھے کومنٹ کر کے لازمی بتائیں اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں گئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو بھی لازمی لائک کر دیں تینکس فور واشنگ سبسکرائب نہیں گئے